بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ظلم زیادتی کبھی نہیں ہوئی جتنی بڑی بڑا ظلم اور زیادتی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر دیا ہے مطلب جتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ کر دیا ہے اور اس معایدے کا بوجھ پاکستان کی اپوزیشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ حکومت نے معایدہ کر لیا ہے اور نبھانا ریاست کو پڑے گا کوئی بھی حکومت آئے اس کو اس معایدے کے کو لے کے چلنا پڑے گا تین سال معایدہ ہے اور اس کی منظوری ہونی ہے اور یہ سٹاف لیول کا پہلے تو بات یہ سننے کے کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ کرز لینے کے لی جا بھی رہے ہیں سعوکار کے پاس تو سعوکار نے اپنے منشیوں کے آگے آپ کو ڈا دیا ہے یعنی کہ سٹاف لیول کے مذاکرہ تو وہیں آئی میف کے ساتھ اور حکومت جناب چھلانگیں مارتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو کامیہ بھی ہوگی کامیہ بھی ہوگی اور اس کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو یہ مبارک نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی زیمت ہے اور اس زیمت کو دو آتشاہ کر دیتا ہے وہ ارادہ جو اپوزیشن کا اب ڈاما ڈول ہوگا کیوں میں نے اس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ اس معایدے کا بوجھ اور یہ معایدہ دراصل عمران خان صاحب کی حکومت کی ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑی جس کو کیا اس کو کہا جائے کہ سریحن بے سریحن اریان گیلیں مکمل اریان یہ وہ نکامی ہے تو اس نکامی کا حال یہ ہے کہ اب غور سے سنیں کہ حکومت نے یہ معایدہ کر لیا ہے پانچ پائنٹ اس پر بڑے اہم ہیں اور اس کے اثرات آپ کے اوپر کیا نکلنے ہیں آپ کی جیبوں کے اوپر کیا نکلنے ہیں ہم عوام کے اوپر اس کا اندازہ بھی آپ کو خود ہو جائے گا یہ باتیں سن کے پہلی بات کہ جتنی استثناء تھے سیلز ٹیکس کی مد میں یا ٹیکس کی مد میں وہ آئی ایم اف نے کہا ہے آئی ایم اف کے سٹاف لیول کے وفد نے کہا ہے جس کے ساتھ حکومت نے سائن کر دیا ہے اوکے کر دیا ہے کہ ہم مان لے کہ یہ تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء آپ کو ختم کرنا ہے جو چھوٹ تھی ٹیکسوں میں سب سے بڑی چھوٹ کس کو تھی کسان کو تھی ایگری کلچر جس کو ہم ذرات کہتے ہیں اس کو تھی کیونکہ ہم نے اپنے کسان کو بچانا تھا اور کوشش کرنی تھی کہ ہم اپنا اگائیں اپنا کھائیں لیکن ٹیکس اتنے لگ جانا ہے کہ کسان کے پلے کخ نہیں رہنا اور یہ ٹیکس منیمم پنچیس پچیس پرسنٹ ٹیکس ہوگا یعنی سو روپے میں سے پچیس روپے آ جائے گا حکومت یا حکومت کی جیب میں جائے گا یا آئی ایم ایف کی جیب میں جائے گا ظاہر ہے کہ ون پوائنٹ ایک کتنا جی ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاک ڈالر آپ جب لیں گے آئی ایم ایف سے تو اس نے کہنا ہے کہ یہ واپس کس طرح آپ نے کرنے ہیں تو وہ واپس جو سوکار ہوتا ہے وہ بنیاں جو ہوتا ہے وہ کرز واپس لینے کے لیے پھر کہتا ہے کہ یہ یہ کام کرو گا تو میں تمہیں کرز دوں گا تاکہ واپس آنے کی امید ہو تو یہ انہوں نے طریقہ اختی کیا ہے اب ہوگا یہ کہ کسان جو کچھ پیدا کرے گا اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا وہ پچیس پرسنٹ ہوگا ایک فصل کے اوپر جس طرح اشر کے برابر ہوگا اور وہ پچیس پرسنٹ ہوگا اب کسان کا حال کیا ہوگا کسان پہلے کن حالوں میں ہے ابھی وہ گندم اور وہ اس کے چکر میں چلیں سندھ نے تو اس کی قیمت بڑھا کے امدادی قیمت تھوڑا سا گندم کی کچھ سپورٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن آئی ایم ایف کے ہاتھوں عمران خان صاحب کی حکومت اب م مجبوری خود ہی سیڑھی ہوئی ہے برنہ وہ تو کہتے تھے کہ میں جناب خودکشی کرلوں گا برحل اگلا پوائنٹ آ جائیں کہ ان کی دوسری شرط یہ ہے کہ حضور اللہ یہ جو آپ نے گیس اور بجلی کی قیمتیں کم رکھی ہوئی ہیں ابھی یہ قیمتیں آئی ایم ایف کی نظر میں کم ہیں تو ان کو آپ نے بڑھانا ہے ساڑھے چار پے فی یونٹ ساڑھے چار پے فی یونٹ کے اوپر جب ٹیکس لگیں گے کیونکہ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹیکس کا استثناء نہیں آپ نے دینا ٹ تو آپ یہ قیمت ہو جائے گی جناب نو روپے ڈبل ہو جائے گی کیونکہ جب ٹیکس لگیں گے تو حکومت کے وہ قیمت مقرر ہے کتنی ساڑھے چار پے ٹیکس لگ کے وہ ڈبل ہو جائے گی ہیں تو آپ کا ایک یونٹ جو ہے وہ نو روپے مزید مہنگا ہو جائے گا مزید مہنگا ابھی مراحل ستائیس ٹائیس روپے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے اکتوبر میں تو اس سے بھی زیادہ انہوں نے کر دیا تھا تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بری خبر ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے بل جتنے آ رہے تھے ان میں نو روپے پر یونٹ ٹیکس کا اضافہ ہو جائے گا نو روپے پر یونٹ کا اضافہ ہو جانا ہے تو بل کہاں پر جائے گا وہ میں اس کے بارے میں مجھے بتاتے ہوئی ہال پڑ رہے ہیں یہ اسی اسی گربیوں میں یہ بھول جائے ہیں باپ کہ آپ اسی چلا سکیں گے اور خصوصا پاکستان کی میڈل کلاس میڈل کلاس کو تو برا خیال ہے کہ تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا یا آٹومیٹکلی ہو جانی ہے فیصلہ نہ بھی کیا ہو میڈل کلاس کونسی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہی ہے پاکستان میں میڈل کلاس ویسے ہی وہ شرنک ہو رہی تھی ہماری پالسیز کی وجہ سے اب یہ جو ٹیکس اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہے اس سے اور شرنک ہو جانی ہے کلاس ایک اپسلیٹ ہو جانی ہے ختم ہو جانی ہے تو یعنی جو میڈل کلاس یہ تھے وہ لور میڈل کلاس میں اور جو لور میڈل کلاس میں تھے وہ خطے غربت سے نیچے جائیں گے اور یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے انڈیا کی آج جو اکانومی گروہ کر رہی ہے بنگلہ دیش کی وہاں پر امرج ہوئی ہے پاکستان یعنی وہاں کی میڈل کلاس اور میڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی معاشرے کسی بھی ریاست کو بیلنس کرتی ہے تو پاکستان میں وہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ سہوکاروں کا منصوبہ ہے کہ دو طبقے رہنے چاہیے بہت امیر اور بہت غریب کیونکہ بہت امیر جو ہیں ان کے ذریعے حکومت کرنا آسان ہے اور بہت غریب یہ مزدوری مزدوری کرنے والے کے احکامات کی عمل درامت کرنے والے بس تیسری جو درمیان میڈل کلاس ہوتی ہے جو بیلنس کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھا آگے آجیں آگے یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ پٹرول کے ریٹ بڑے کٹ نیٹا دے پٹرول کے ریٹ بھی جو ہے وہ ون ڈالر پہ آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ یہ جو اندرونے خانہ مائدہ ہے یہ ون ڈالر کا مائدہ ہے ون ڈالر کیا ہے کہ جی پٹرول کی قیمت ون ڈالر کمز کم ہو نہیں چاہیے یہ فی لیٹر تو اس وقت ایک سو چھالیس روپے فی لیٹر ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایم ایف کے ساتھ تیپ آنے والے مائدے کی روشنی میں کہ ہر پندرہ دن بعد چار روپے پٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی اور ایک سال میں تیس روپے بڑھا کے ٹوٹل قیمت یعنی اضافہ ہو جائے گا لیویز ٹیکس کی مد میں تو یہ قیمت ایک سو پچھتر روپے چھتر روپے تک پہنچ جائے گی یعنی ایک سو چھالیس میں تیس روپے جمع کریں ایک سو چھتر روپے اتنے کا ڈالر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو موعدہ تیپ ہے اس میں اور ٹویسٹ ہے ایک اور بڑا خوفناک ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ ہے انڈی ایم اے سے متعلق ہے کہ آئی ایم ایف نے جن دنوں سسپینڈ رہا کرونا کی وجہ سے تو انہوں نے آئی ایم ایف کی میں بات کر رہا ہوں باقی جو ورڈ بینک نے اور جو دیگر جو ادارے تھے انہوں نے بھی امداد دی تھی اس کی بات نہیں کر رہا خالصتاً آئی ایم ایف کی میں بات کر رہا ہوں اور وہ تھوڑی تھی باقیوں کے مقابلے میں انہوں نے جو پاکستان کو کرونا کی مد میں امداد تھی وہ اس کا آڈٹ مانگ رہے تھے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب انہوں نے آڈٹ رپورٹ نہیں دی تھی تو وہ مائدہ یا جو مذاکرات تھے وہ منصوح ہو گئے تھے یا مطل کر دیئے تھے کہ انہوں ڈلے کر دیئے تھے کہ نہیں پہلے وہ رپورٹ لے کے ہیں پھر وہ جو پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ تھی خاتون انہوں نے جا کے آڈٹر جنرل پاکستان سے رابطہ کیا تھا کیونکہ این ڈی ایم اے کے جنرل افضل صاحب ہیں انہوں نے موٹے وہ انہوں نے میرے مجھ سے بھی زیادہ بڑا پیٹ تھا ان کا ہوئے جنرل ایفٹرینر تیڈا ڈٹڈ بڑی عجیب بات ہے تو وہ انہوں نے رسیدیں خالی رسیدیں نہیں دی تھی پس بتا دیا تھا جی انہیں ارب روپے جو ہے وہ کرونا کی مد میں خرچ ہو گئے تو آڈٹر جنرل پاکستان نے کہا حضور اس طرح کم نہیں چلدا یہ رسیدیں پتا نہیں کہاں کہاں جا کے دکھانی ہیں یہ کھاتے سیدھے کریں ہمیں رسیدیں دیں رسیدیں دینے سے انکار کر رہے تھے آئی ایم ایف نے جب مذاکرات موطل کیے گورنر سٹیٹ بینک جب لندن چلے گئے تھے اگر آپ کے یاد ہو اور پاکستان ایڈیا کا میچ ہو رہا تھا تو شوکترین صاحب وہاں سے اٹھ کے امریکہ سے سعودی عرب آئے تھے اور وہاں پر وہ میچ جو دیکھ رہے تھا صوفے میں بیٹھ کے وہ والا میچ انہوں نے وہاں پر دیکھا تھا تو این اس وقت اڈیٹر جنرل سے پاکستان میں آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہیں وہ ملاقات کر کے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے جو اترازات لگائے تھے اس رپورٹ میں جو کرونا کی مد میں تفصیلات آپ کو دی گئی تھی وہ اترازات کیا دور کیے گئے ہیں تو آڈیٹر جنرل نے کہہ دیا تھا کہ نہیں دور کیے گئے تو اب وہ رپورٹ بھی ان کو پیش کرنی ہے سمجھ آئی جی کیونکہ جب تک وہ رپورٹ پیش نہیں کریں گے تب تک اگلا جو فنڈ ہے وہ ریلیز نہیں کیا جائے گا ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالر کا ان کا ایگزیکٹیو بورڈ ہے آئی ایم ایف کا تو پاکستان کے جو کہلیں کہ بڑے بڑے افسر ہیں انہوں نے یا پاکستان کی بیروکریسی کہلیں پاکستان کی جو بھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کہلیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں یعنی کہ سروس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے انعوا دیاری لگائی کرونا میں آنے والے فنڈز کی جو اتیات آئے تھے یعنی کہ اتیات میں بھی بہت بڑی دیاری سپریم کورٹ میں وہ کرونا کے معاملے پر جسو موٹو کیس کی سماعت ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ انڈی ایم میں جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بھی ہے دارہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کے بتایا تھا کہ کرونا کے ہر پیشنٹ کے اوپر یعنی فیکس پچیس لاکھ روپے ہمارا خرچ آیا ہے تو ججوں نے سر پکڑ لیا تھا کہ یار پینا ڈالرز وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی چند گولیاں کھلا کے اور سڑی ہوئی روٹیاں کھلا کے آپ نے ایک مریض کے کھاتے میں پچیس لاکھ روپے ڈال دی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو آپ کسی کو جواب دے ہیں نہیں پاکستان کے لوگوں کو جواب دے نہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں لیکن دنیا جو ہے وہ روٹینو چوچینی کہنے دی اس کو آپ کی کرتوتوں کا بھی پتائے اس لیے انہوں نے مانگا ہوا ہے آپ سے حساب اب پتہ نہیں وہ جالی جلی رسیدیں کٹھی کر کے دے دی ہوں گی میرا خیال ہے جب وہ اپنا آڈٹ کروائیں گے آج نہیں تو کل یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ڈیزاسٹر یا یہ جو قیامت پاکستان کے عوام کے اوپر گرنے والی ہے اس میں کوئی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی والی ورس بننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک اجلاس میں نواز شیف صاحب نے چند دفتے پہلے غلام کیا نام ہے ان کا ساگڈار صاحب جو بڑے جن کے بڑے چرچے ہیں کہ وہ بڑے زبردست کہلیں کہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے والے سمجھنے والے ہیں نواز شیف صاحب نے بھری معافل میں ان سے پوچھا کہ ساگڈار صاحب یہ جن حالات تک عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کو لانے والے پاکستان کو جن حالاتوں میں لے آئے ہیں آپ ایک سال میں اس کو نکال لیں گے ان حالاتوں سے پاکستان کو تو ساگڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے پھر وہ جو کہتے ہیں کہنے والے جو وہاں پر موجود تھے کہ نواز شیف صاحب کے چیرے کے اوپر جو وہ ایک پریشانی کے سائے یوں آئے اور گزر گئے اور وہ ایک لمحے کے لیے جتنے پریشان ہوئے اور جو ان کا چیرہ بتا رہا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا تو ان حالات میں آئی ایم ایف کے ساتھ اس مائدے کے بعد عوام کی تو نکل جانی ہے مد یہ آپ لکھ لیں ابھی تو ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کر نہیں کوئی غال نہیں ہمارے ساتھ کون سا پہلی باری ہو رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح ہوتا آیا ہے اب میرا حال ہے کہ لیمت آگئی ہے پتہ نہیں آپ کی آئی ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں باہر بیٹھے ہوئے لگ رہا کیونکہ پائی اپنی دے آگئی ہے ہر چیز میں مطلب گنایا نہیں جا سکتا ہے یار ظلم کو کہاں کہاں سے پکڑیں گے اور کہاں کہاں سے دکھائیں گے آپ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو عوام کو جو ریلیف ملنے کی امید تھی کہ یار یہ سکومت کو چلتا کریں اور اگلی کوئی گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں گے تو پاکستان کی کچھ سنی جائے گی وہ اب ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ نواز شیف صاحب کا تو پہلے دن سے ہی موقف تھا کہ جو عمران خان صاحب کو لائے ہیں جن کو لگتا تھا کہ ہم پاکستان چلا سکتے ہیں تو ہون چلان تو اب وہ اس صورتحال اس مائدے کے بعد اور پھر جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کس لیول پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی شرعہ بڑھے گی جس کو افراتِ ذرہ ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں اور پھر لوگوں کی قوت خرید کس درجہ کم ہوں گی یار مطلب وہ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ آپ کو یقینی نہ ہو کہ آج آپ نے جو سو روپے والی چیز خریدی ہے وہ کل جب آپ لینے جائیں گے تو وہ آپ کو سو روپے کی ہی ملے گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میس کریئٹ ہو جاتا ہے یا ایک بے یقینی کی وہ صورتحال ہے جو کسی بھی ریاست کو کھوکلا کر دینے بلکہ اس کو گرا دینے رشیہ کم فوج تھی رشیہ کے پاس کیا ایٹمی وہ کیا کہتے ہیں بمز جو تھے اس کے پاس ایٹم بموں کی کوئی کمی تھی ٹینکوں کی کمی تھی نہیں اکانومی بیٹھ گئی تھی تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں جنہوں نے پاکستان کو مطلب غلط فیصلے کر کر کہ یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ حالات بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور افسوس والی بات ہے پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان حالات کے آگے پاکستان کی جو متحدہ اپوزیشن ہے یا جو بھی اپوزیشن ہے وہ کوئی بھی یہ اتنا گرم آلو ہے کوئی اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کہاں سے کاتھیں پھریں گے تو وہ فارمولہ وہی ہے اگر نواز شریف صاحب کا آج وہ ان کی ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کا تو وہاں پر وہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ تجویز رکھیں جو انہوں نے آسمان جہانگیر کے کانفرنس میں رکھی تھی کہ یار کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس کو کوئی اکیلی پارٹی نہیں چلا سکتی اب اب یہ سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا ایک قومی تحریک بھی جلانی پڑے گی اور ایک قومی تحریک وہ جو اس ملک کو انحالات سے نکال لے اور پھر وہ کہ پوری قوم جو ہے وہ جو بھی حکومت منتخب ہو اس کو پورا کانفیڈنس دے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک قومی حکومت کی ایک کائنڈ آف قومی حکومت کی شکل ادروائز پاکستان انحالاتوں سے نکلنے والا نہیں ہے جن حالات میں لے گئے ہیں اللہ ماف کرے عراق والی صورتحال ہوتی جاری ہے پاکستان کی وہ میں خالصتاً میں سلامتی کی حوالے سے بات نہیں کر رہا ایک قومی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ جن ملکوں کی ایک قومی جو ہوتی ہے وہ غیروں کی مرہونے منت ہو یا بالکل ہی فارغ ہو چکی ہو کہ وہ اپنا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں یہ رومن جو تھی امپائر ہماری سلطنت عثمانیہ انس کے ساتھ کیا ہوا تھا تنہاں ماہ دین پیسے نہیں تھا فوج تھی لیکن فوج کو تنہائیں دینے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے تو ایکانومی کا پاکستان کیا یہی حال ہو چکا ہے اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی مسئلہ ہو اور جن قوموں کو میں نے جس طرح آپ کو مثال دی اٹھمن امپائر کی سلطنت عثمانیہ کی کہ وہ اپنی ایکانومی کی وجہ سے بیٹھی تو جن لوگوں کی ایکانومی بیٹھتی ہے ان کی قومی سلامتی بھی فارغ ہو جاتی ہے تو جن کو بڑا شوق تھا کہ جناب کے میں نے ایکانومی چلانی ہے وہ جناب مزیل ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو